بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہڈی پسند کرتے ہیں تو ہڈی پسند کریں اگر آپ پونلیس پسند کرتے ہیں تو بونلیس میں چکن یا بیو مٹن جو بھی جیسے آپ کی مرضی تو آپ اس میں بنا سکتے ہیں ریسپی انتہائی سمپل اور سادہ ہے لیکن بہت ڈلیشیز ہے اور ایک یہ بات اور ایک یہ بات بھی آپ سے شیئر کرنی تھی کہ میں دو تین دن ہو گئے ہیں میرا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے اور اللہ کا بہت کروڑ احسان اور بہت شکر اور باقی آپ سب لوگوں کے تعاون کا بھی بہت شکریہ جن کی وجہ سے میرا چینل جو ہے مونیٹائز ہوا اور آپ نے اتنی اس کو دیکھا آئندہ بھی میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ پلیز میرے چینل کو دیکھیں میری ریسپی اس کو دیکھیں بہت سمپل بہت اچھی اور بہت جو ہے وہ ڈلیشیز ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ ٹرائے کیجئے آپ کو بہت مزا آئے گا اور پکانے میں بھی بہت آسانی ہوگی اور اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کی کیجئے سب کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سب کو ہمت طاقت اور توفیق دے کہ وہ قربانی کر سکے اور اس کے بعد یہ ساری ڈشیز جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چاہوں گی آپ لوگ بھی بنائیے انجوائے کیجئے اپنے فیملی والوں کے ساتھ اور ان سارے دنوں کو انجوائے کیجئے گوشت جو ہے وہ کھل چکا ہے اور پانی بھی اس میں نظر آ رہا ہوگا آپ کو پانی ڈال کے رکھا ہوا ہے یہ رفلی سے پیاز کٹے ہیں دو بڑے سائز کے ہیں اور ساتھ ہی لسن ہیں لسن آپ اپ پانی بھی زیادہ پسند ہے تو میں زیادہ ڈالتی ہوں نمک اور ہلتی یہ ساری چیزیں ایک ساتھ اندر ڈالتی میں نے اور اس کو اچھے سے ہلا کے اور ڈکن لگا کے چھوڑ دوں گی فلیم کو سلو کر دوں گی تاکہ یہ گوشت گل جائے اور مسالہ بھی گل جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گوشت گل گیا اور ہمارا مسالہ بھی بلکل مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ پیل کیے ہوئے ٹیمائٹر میں نے تاکہ اس کا چھلکا نہ آئے دو بڑے سائز کی ٹیمائٹر تھے میرے پاس ان کو میں نے چھلکا اتار لیا پیل کر لیا ان کو اور ان کو اس میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ریڈ مرچیں سوکھا دنیا زیرا اور میتھی یہ جو میرا اپنا مسالہ ہے وہ میں ہمیشہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو بلکل سمپل طریقہ بتاؤں اور بہت مزیدار بنا ہوتا کہ سب آپ سے خوش بھی ہوں اور آپ کو بہت زیادہ بڑھنائز بھی نہ کروں یہ ہم نے ڈال دیا ساتھ ہی میں آئل بھی ڈال دیتی ہوں کیونکہ گوش تو ہمارا آلریڈی گلاوہ ہائی ڈیلیشیس سا مزیدار سا ہم بنانے لگے ہیں دھوہ گوش اور اس کے لیے یہ سارا مسالہ ہمارا ہو چکا ہے ریڈی فلیم کو کیا ہوا ہے سلو اور اس پہ اب تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن رکانے لگی ہوں تاکہ یہ ٹیمارٹر جو ہے وہ بھی مسالے کے ساتھ میلٹ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد بھون لوں گی گوش کو بھون لی ہے میں نے اب فلیم کو بلکل سلو کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک یہ اس کا جو سب سے خاص وہ ہے پروسیس وہ یہ یہ دیکھئے پیاز کٹ کیے ہوئے میں نے رنگ کی صورت میں ہری مرچیں کٹ کی ہوئی ہیں اور ان میں سے وہ مرچوں والا پارٹ نکالا ہوا ہے ساپ ستری کی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی کوئلہ بھی وہ ریڈ ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے کھانا کھانے سے صرف پانچ منٹ پہلے یہ جو ہے مجھے اس کا ایک اس کو دھوہاں بھی لگانا ہے گارنشنگ کے لیے یہ بھی یوز کرنا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک باول میں دئی بھی رکھا ہوا ہے دئی میں نے منگا لیا لیکن ابھی باول میں نہیں ڈالا ورنہ میں دکھا دیتی دئی میں نے دئی بھی ڈالوں گی اور یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گی ساتھ ہی رہیے گا کسی کھانے کا کوئی خاص سٹیپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس کا دھوہاں گوشت کا جو خاص سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دئی بھی میں نے باول میں ڈال لیا اب میں اس میں رکھوں گی پہلے ڈالوں گی دئی پھلا کے اور اس کے ساتھ یہ جو میں نے کٹ کیے میں پیاز رنگ کی صورت اس لئے کٹے تھے کہ کسی بھی چیز کو ڈیکوریٹ کرنا ہو تو اس کو اس حساب سے رد دیکھنا چاہیے یہ رنگ کی صورت میں اچھے لگتے ہیں تو اس لئے رنگ کی صورت میں ڈالوں گوشت سے کٹا ہے بونلیس کا اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو بونلیس کا بھی بہت اچھا بناتا ہے لیکن مجھے ہڈڈی والا گوشت پسند ہے میرے بچوں کو بھی ہڈڈی والا گوشت پسند ہے تو اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ ہڈڈی والا گوشت روز کروں اور اگر آپ کو چکن پسند ہے بیف پسند ہے مٹن پسند ہے گوشت کا بھی چینج کرنا چاہے تو آپ کٹ سکتے ہیں ریسپی کا جو ہے وہ یہ دیکھئے یہ کٹوری بنا کے اس کو اندر رکھا اور ساتھ ہی میرا کوئلا بہت دیر پہلے سے میں نے رکھ دیا تھا تو اس لئے کافی جو ہے وہ لال نیلا پیلا ہو گیا ہے مینز کے وہ ٹوٹ گیا ہے اور یہ میں نے کوئلا بھی رکھ دیا اور اب اس کے اوپر وائٹ ڈال کے یہ مزیدار سی خوشبو ہماری آنا سٹارٹ ہوگی اور یہ ہمارا یہ ہمارا دعا گوش ہو چکا ہے تیار اور اس کو نکال کے ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ اور سالن کو کرتے ہیں ڈی شاوٹ اید الازا کی آمد آمد ہے اور ایسی ساری ریسپی کی آج کل کی بہت نیڈ ہے اور یہ وہ ریسپی ہے اتنی کوئی آسان سی ریسپی اتنی آسان سی ریسپی اور اس کو جو ہے یہ آپ بہت زیادہ کونٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں کہ جب گیسٹ آ رہے ہوں آپ نے بہت زیادہ کھانا بنانا ہے تو تب بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اسی لیے بہت سمپل اور بہت ایزی طریقہ لیکن بہت ڈیفرنٹ اور بہت مزیدار یہ ہماری یہ دیکھئے دیش آؤٹ میں نے کر لیا کتنا مزیدار لگ رہا ہے کتنا ڈیفرنٹ سا ہے کتنا آسان اور کتنا ڈیفرنٹ ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور اچھی لگے گی ٹرائے کیجئے گا اور بہت ساری زیادہ کونٹیٹی میں آپ بنا بھی سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے تم بس مسائلوں کا خیال رکھنے ہیں اپنی فیملی کو متے نظر رکھتے ہوئے ریلیش وید آس نہیں نہیں ہون بہت بہت نہیں بہت